بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدرم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین دس محرم الحرام گزر چکا ہے آج ہم آپ کی حدوت میں بزرگان دین کا بتایا خواہ ایک خاص عمل جو کہ صرف اور صرف ایک تسبی پر مشتمل ہے اس کا انتہائی قیمتی اور عظیم وظیفہ آپ تمام بہن بھئیوں کی حدوت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ آپ نے دس محرم الحرام سے لے کر بیس محرم الحرام کے درمیان کوئی سے بھی تین دن نکال کر اس وظیفہ کو مکمل کر لینا ہے یقین جانے کہ یہ وظیفہ پڑھنے میں انتہائی آسان ہے لیکن اس کے کرشمات بہت زیادہ ہیں سب سے پہلے تو میں ان تمام بہن بھئیوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دس محرم الحرام کو روزہ بھی رکھا اور بہت سارے وظائف بھی کیے لیکن جو بہن بھائی دس محرم الحرام سے پہلے پہلے یا دس محرم الحرام کو وظائف نہ کر سکے ان کے لئے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ کوئی سے بھی محرم الحرام میں تین دن نکال کر اس وظیفہ کو مکمل کر لیں آپ آج سے یہ عمل کرنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ سورج سے بھی زیادہ تیز نصیب آپ کا چمکے گا پھر نظرین جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ اس وظیفہ کی بدولت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوگی اس کے ساتھ آپ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھیں گے انشاءاللہ اس وظیفہ کی بدولت وہ آپ کی ہو جائے گی ترمزی شریف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ مکرمہ میں سردھانوں کو سونا بنا دیا جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے میرے رب مجھے سونا اور مال دولت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے پیٹ بر کر کھانا مل جائے اور بے شک ایک دن ملے اور ایک دن میں بھوکھا سو جایا کروں جب مجھے بھوک محسوس ہو تو میں صرف آپ کو یاد کروں آپ کے سامنے روں آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں اور جب میرا بیٹ بھر جائے تو میں فوراں اس پر آپ کا شکر ادا کروں پیارے ناظرین لاکھوں کروڑوں سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے قربت نہیں رکھی انہوں نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ازاز سے قربت رکھی لیکن آج کے دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بے تہاشا مال و دولت سے نوازا ہم میں بس انسانیت نہیں ہے ہم ناشکرے لوگ ہیں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے جب اللہ رب العزت ہمیں نوازتا ہے تو ہم کبھی بھی یہ گمان نہیں کرتے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بدلے میں اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے ہم تو بس حوض کی دوڑ میں دوڑے جا رہے ہیں بس سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کھانے کی توفیق اتا فرمائے جو بھی نجائز کام ہے اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچا کر رکھے ہر برے کام سے ہمیں دور رکھے اور جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ رب العزت وہ چیز ہمیں اتا فرما دے پیارے ناظرین آج جو عمل میں آپ تمام بہنوئیوں کی حدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ عمل قرآن پاک سے لیا گیا ہے اس عمل میں صرف اور صرف تین سے چار الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں اور اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ اس عمل کو صرف اور صرف آپ نے تین دن لگاتار جاری رکھنا ہے اس عمل کی پہلے چند شرائط سن لیں کہ آپ نے اس عمل کو باوضو حالت میں کرنا ہے آپ چاہیں تو اس عمل کو کسی مخصوص نماز کے بعد کر لیں یا آپ کو جب بھی وقت ملے اور بشک نماز کا وقت نہ ہو پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ان تین دنوں میں آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے ویسے تو نماز کا حکم ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے اور نماز ہم سب پر فرض ہے لیکن اس وظیفہ کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ جب تک آپ پنجگانہ نماز کی پابندی نہیں کریں گے اس وظیفہ کا بالکل بھی اثر نہیں ہوگا پیر ناظرین جو اللہ رب العزت کے کلام یعنی قرآن پاک کے ہر حروف پر بروسہ رکھتا ہے اور ان کے وظائف سچے دل کے ساتھ کرتا ہے تو ایسے کو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونے دیتا ہاں اسے ملنے میں کچھ دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتی ہی نہیں اور ویسے بھی یہ حرمت والے مہینے جیسے رمضان المبارک یا محرم الحرام ان میں قرآن پاک کا پڑھنا بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے پیارے ناظرین آج کا جو خوبصورت عمل میں آپ تمام بہن بھئیوں کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ اس عمل کو زہر کی نماز کے بعد کریں اگر آپ زہر کی نماز کے بعد اس عمل کو نہیں کر سکتے تو پھر رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو لازمن کر لیں پیارے ناظرین اس عمل کو آپ نے کس طریقہ کار سے کرنا ہے اس عمل کو پڑھنے کی تعداد کتنی ہے یہ سب جانے کے لیے آپ سے مہت بنا درخواست ہے کہ جن بہن بھئیوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی ویس اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کی آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے فیوچر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو مصہول ہوتا رہے پیارے ناظرین قرآن پاک کے چند الفاظ سے انہیں آپ نے زہر کی نماز کے بعد بیارات کو سونے سے پہلے پہلے باوضو حالت میں صرف صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے آپ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز اللہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد یہ قرآن پاک کے چند الفاظ جو ہیں انہیں پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و افویدو امری اللہ ایک مرتبہ پھر سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و افویدو امری اللہ ترجمہ اور میں اپنے کام اللہ کو سوبتا ہوں یہ کلمات دس مرتبہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ اپنے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اس وظیفہ کو مکمل کرنا ہے پیارے ناظرین ان الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو ایک شخص سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو محرم الحرام جیسے عظیم مہینے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے تمام کام اللہ رب العزت کے سپرت کر دیے ہیں بے شک بے شک اللہ رب العزت بہترین فیصلے کرنے والا ہے پیارے ناظرین قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک اور موقع پر رشاد فرماتا ہے کہ ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے اور ایک چاہت میری ہوتی ہے اگر بندہ اپنی چاہت میری چاہت کے آئین مطابق کر دے تو پھر وہی ہوگا جو اس بندے کی چاہت ہے لہٰذا ہمیں ویسے بھی اپنے تمام کام اللہ رب العزت کی سپرت کر لینے چاہیے یقین جانے کہ اگر آپ یہ دعا وَاُفَوِدُوْ عَمْرِ الْلَّهِ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حجات اپنی پریشانیاں پیش کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی پریشانیاں ضرور سنے گا یاد رہے کہ یہ وظیفہ خاص طور پر محرم الحرام کے دنوں میں کرنے کا وظیفہ ہے آپ اس وظیفہ کو محرم الحرام کی بیس تاریخ سے پہلے پہلے کر لیں یعنی محرم الحرام کے دوسرے عشر سے پہلے اس وظیفہ کو مکمل کریں پیارے ناظرین جب آپ یہ وظیفہ کر چکے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کریں تاکہ ہم دعا کا جب بھی خصوصی طور پر احتمام کروائیں تو آپ کا